بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ریسپی ہے جو اریبین رائز وید ہارڈ شورٹ کی ایف سی سٹائل ہم گھر پہ بنائیں گے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جی بونلیس چکن لیا آدھا کلو چکن کی بوٹیوں کو جی آپ نے اس فارم میں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد جی سپائسز میں ہمارے پاس ہے نمک ونٹی سپون لال مرچ کا پاودر ونٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ونٹی سپون زیرہ ونٹی سپون بلیک پیپر پاودر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ونٹی سپون لسن پاودر ہاف ٹی سپون یہ تھے جی ہمارے پاس سپائسز اس کے بعد سویا سوس سرکہ اور چلی سوس اور جی کون فلو ٹو ٹیبل سپون میدہ ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی جی ایک انڈا اس کے بعد جی ہم نے چکن کے اندر سب سے پہلے سارے سپائسز شامل کر دینے ہیں اس کے بعد جی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سویا سوس ٹو ٹیبل سپون یہ جی چلے گئی اس کے اندر سویا سوس اس کے بعد جی اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے سرکہ یہ بھی ہے جی ٹو ٹیبل سپون یہ جی سرکہ چلا گیا اس کے بعد ہے جی چلی سوس چلی سوس ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے بعد جی آپ نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور آدھا گھنٹہ میرینیٹ رہنے دینا ہے آدھا گھنٹہ آپ نے سپائسز کے ساتھ میرینیٹ رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے انڈا یہ جی ہم نے ایک انڈا شامل کر دیا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کون فلور ٹو ٹیبل سپون اور جی میدہ ٹو ٹو ٹیبل سپون پہلے آپ نے آدھا گھنٹہ خالی سپائسز کے ساتھ اس کو میرینیٹ رہنے دینا ہے تاکہ اچھے سے سپائسز رچ بس جائیں اس کے بعد میدہ کون فلور اور انڈا شامل کر کے پندرہ منٹ آپ نے مزید میرینیٹ رہنے دینے سے اب جی پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو اب میں ایک ایک بوٹی پکڑ کے چکن کی بریڈ کرمز کے ساتھ اس کی کوٹنگ کروں گی بریڈ کرمز میرے بزار کے ہیں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کی بریڈ کرمز سے کوٹنگ کر دینی ہے اچھے طریقے سے آپ نے اوپر نیچے سے کوٹنگ کر کے آپ نے پلیٹ میں اسی طرح رکھ دینا ہے اسی طریقے سے میں سارے بنا لوں گی یہ جی میں نے سارے چکن کی کوٹنگ کر لی ہے بریڈ کرمز سے اچھے طریقے سے میں نے سارے تیار کر لی ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ آئل لیا آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر اب ہم شامل کر رہے ہیں ہوت شوٹ جو ہم نے گھر پہ بنائے ہیں آدھا کلو چکن سے ہم اتنے زیادہ ہوت شوٹ گھر پہ بنا سکتے ہیں اب جی ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم فلیم کے اوپر یہ جی ایک سائیڈ سے کوک ہو گیا ہے میں نے سائیڈ چینج کر دیا لیکن لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے سائیڈ چینج کر دیا ہے اب جی دوسری سائیڈ سے بھی کوک ہو گیا ہے اندر سے بھی یہ جلدی جلدی کوک ہو جائیں گے کیونکہ بونلس چکن ہے اور میرینٹ رہا تھا اب جی ہم اس کو نکال رہے ہیں یہ جی ہمارے ہوت شوٹ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم بنائیں گے جی اریبین رائز اس کے لیے میں لے رہی ہوں دو گلاس یہاں پہ پانی ڈیڑھ گلاس میرے پاس چاول کے تھے جنہیں میں نے آدھا گھنٹ اپ گو دیا ہے اور میں دو گلاس پانی لے رہی ہوں اب جی پانی کے اندر ہم شامل کریں گے ہاف کپ آئل کا یہ جی میں نے آئل شامل کر دیا ہاف کپ اس کے بعد جی اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک ون اینڈا ہاف ٹی سپون نمک ویسے آپ ہس پہ ذائقہ بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی جی اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں چار سبز الائچیاں اور چار لونگ یہ چلے گئے اس کے اندر اب جی ہمارے پاس ہے چکن پاودر کا ایک چھوٹا پیک یہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور چمچ ہلاتے جانا ہے اگر آپ کے پاس چکن پاودر اویلیبل نہیں ہے تو آپ چکن کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی جی اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے سبز مرچے دو تین سبز مرچے اور ایک شملہ مرچ اس کو کٹ کر کے ہم نے یہ شامل کر دیا پانی کے اندر اور جی ایک دفعہ آپ نے اس کو ہلا دینا ہے اس کے پاس جی ہم اس کے اندر شامل کریں گے چینی ہاف ٹی سپون یا جی چینی چلے گئی اس کے اندر پانی ہمارا بابلنگ پوائنٹ کے اوپر ہی ہے تو ساتھ ہی جی اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے چلی ساوس 1 ٹی سپون یا جی چلی ساوس بھی چلے گئی اور جی آپ نے ایک دفعہ ایسے ہلا دینا ہے اس کے بعد جی اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے چاول ببلنگ پوائنٹ پر پانی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چاول یہ جی ڈیر گلاس چاول آدھا گھنٹب گوئی تھے وہ اس کے اندر شامل کر دیئے اس کے بعد جی آپ نے پانی کے اندر چاولوں کو ایک دفعہ ہلا لینا ہے بار بار آپ نے چاولوں کو نہیں چھیرنا ایک دو بار آپ نے بس اس کو ہلا دینا ہے اس کے بعد جی اب ہم چاول دیکھیں ببلنگ پوائنٹ پہ آئے ہیں تو اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں گرم مسالہ پیسا ہوا ہافٹی سپون اور جی آپ نے ایک دفعہ پھر چاولوں کو ہلا دینا ہے دیکھیں جی چاولوں کا پانی خوشک ہو رہا ہے ببلنگ پوائنٹ کے اوپر ہیں تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے فوڈ کلر گیا میں نے دودھ کے اندر تھوڑا سا فود کلر مکس کر کے وہ شامل کیا اور اب ہم اسے دم دے دیں گے دس سے پندرہ منٹ کا یہ جی ہم نے چاولوں کو دم دیا تھا پندرہ منٹ کا پندرہ منٹ گزر چکے ہیں ہم نے چولا بند کر دیا اور دیکھیں جی اب میں آپ کو ہلا کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنے اچھے طریقے سے ہم نے بنائے ہیں گھر کے اوپر ریبین رائز امید ہے جی آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو سرف کریں ہارٹ شورٹ کے ساتھ جس طرح کی ایف سی میں ملتے ہیں آپ اس طرح گھر پہ بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ